پانے کے لیے کوشش کی جاری ہے تو اس میں ابھی تک وقاوت کہاں پہ کھڑی نظر آ رہی ہے کیا معاملہ ٹیپ آگئے ہیں ان کی رضا مندی اور ایگریمنٹ کی منظوری کس سے مشروع ہو چکی ہے دیکھیں پرویز علیہ صاحب نے اور ہمارے محمود رشید صاحب سینر پنجاب بزدار صاحب راجہ بشارت صاحب نیا سلم صاحب اور سبتین صاحب جن کو ایمان خان صاحب نے اپلیشن ریڈر بنایا پنجاب اسمبلی کا ان ساروں نے بیٹھ کی یہ ٹیسلا کیا ہے کہ سب سے بڑے جو ہمارا مطالبہ ہے وہ پنجاب پولیس کے ہیڈز جو ہیں آئی جی خود آ کے پارلیمنٹ میں معذرت کریں کہ یہ جو کچھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ ایفر یارز تمام جو سیاسی طور پر انتقامی طور پر کی گئے ہیں ہمارے لوگوں کے خلاف یہ واقع نولی کے عراقین مان گئے آپ کس انہوں نے اگری کیا ہے اس چیز پر دیکھیں جو عظموم کی طرف سے آئے تھے وہ حمد خان صاحب تھے وہ ملک احمد خان صاحب اور باقی لوگ جو تھے اب سے اس لئے یہ ہے کہ وہ ایٹ ٹلپ کیونکہ حضوری اللہ صاحب تشریف فرمائے ہیں تو وہ ادھر گئے ہیں سب لوگ ان سے یہ چیزیں بتانے کے لئے اور وہ معاہدہ سارا ادھر فیصلہ ہوگا جو بھی فیصلہ ہوگا تھوڑی دیر کی بات ہے اب جو بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ اب ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم نے تو اپنے جو مطالبات تھے وہ ان کی آگے رکھتے ہیں اس سے بتائیے گا کہ پنجاب اسمبلی کا بجٹ سیشن تھا جو دو بجے شروع ہونا تھا چھے بجنے والے ابھی تک اجلاف شروع ہوئے کیا وجہ ہے کیا چیزیں ہیں جو اجلاف شروع نہیں ہونے دے لیے دیکھیں یہ ایڈوائزلی کمیٹنگ کی میٹنگ ہوئی اس میں دونوں طرف سے لوگ جو ہمارے پارلیمانی جو ہیں عددار وہ بیٹھے اور سپیکر صاحب نے چیئر کیا اس میں یہ ریسائٹ کیا گیا کہ جو ظلم زیادتی اس دور میں پنجاب حکومت نے خاص کری جو حقیقی مارچ کے سسلے میں ہوئی اور جو بربریت ہوئی اور جس طرح چادر اور چردواری کا تقدس عمال کیا گیا ہمارے ایم پی ایس کے عدداروں کے اور عام لوگوں کے گھروں میں بھی اس طرح چھاپے مارے گئے جس طرح وہ کرمنلز ہیں جن پتہ نہیں کتنے کیسز ہیں اور اس طرح بہت سارے معاملات اس طرف چلے گئے کہ ہمارے سپیکر صاحب نے بھی اور ہمارے پارلیمانی لیڈرز نے بھی یہ بات کلیئر کٹ کہی کہ جب تک گورمیٹ اپنے کیس بھی نہیں مانگیں گے اس وقت تک یہ ڈرگ لاک پر قرار رہے گا اور اس وقت تک کوئی معاملات آگے نہیں چل سکتے جب تک اور ایک معایدہ جو ہے وہ ابھی دونوں کے درمیان ہونے جا رہے اس معایدے کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی دونوں طرف بیٹھ کے معاملات پائے جا رہے ہیں جو ہی یہ ہوتے ہیں اس کے بعد پر بجر اداس شروع ہوگا اگر یہ ہماری باتیں جو بلکل ہم نے پر امن حقیقی مارچ کی ہے اس میں جو ظلم ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوئے ہیں جو زیادتیاں ہوئی ہیں دیکھیں ایک انڈیا میں ظلم ہو رہے ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہے ہیں اور ایک اگریوین میں جو سسلہ شروع ہو سیم اسی طرح پنجاب حکومت نے ادھر پنجاب میں کیا اور ہوا تو پورے ملک میں لیکن پنجاب میں سب سے زیادہ ہوئی